پیارے وقتوں پیارے وقتوں تیس مئی کو یعنی کی کل سوموتی اماوشہ ہے اور یہ ویڈیو ہم اس لئے ڈال رہے ہیں ہمارے پاس بہت سارے کمنٹ آتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہماری شادی کے رشتے آتے ہیں اور پھر رشتے ہوتے نہیں ہیں کئی کہتے ہیں ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی ایسا اپائے بتائیے جس سے شادی ہو جائے تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لے کہ یہ اپائے ماں اپنے بچوں کے لئے کر سکتی ہے بھائی بہن بھی ہے یا پھر آپ سویم بھی کر سکتے ہو اپنے لئے چاہے آپ لڑکی ہو چاہے آپ لڑکا ہو تو کل سوموتی اماوشہ کے دن چھے ایسے سنیوگ بن رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی کاریے کرتے ہو سوموتی اماوشہ کے دن تو اس کا آپ کو بہت شگر لاب ملتا ہے اور آپ کی جو بھی منوکامنا ہوتی ہے وہ ترنت پوری ہونے کا یوگ بن جاتا ہے بشرت ہے کہ آپ پونک شردہ ویسواس اور بھاو کے ساتھ وہ کاریے کریں جو ہم بتائیں گے اگر آپ کی شادی نہیں اور یہ مارلو پتر دوست کی وجہ سے تو پتر دوست بھی دور ہوگا ایسا کرنے سے سنیگ رہے کی وجہ سے اگر آپ کی شادی میں رکا ہٹا رہی ہیں تو وہ بھی دوست دور ہوگا کالپسر پر دوست کی وجہ سے اگر آپ کی شادی میں رکا ہٹا رہی ہے تو وہ دوست بھی دور ہوگا کیونکہ کنڈلی میں کئی بار کئی دوست آ جاتے ہیں تو اگر آپ کی کنڈلی میں کوئی بھی دوست ہے تو یہ سارے دوستوں کو دور کر دے گا اور آپ کے لئے رشتے آنے لگیں گے اور رشتے آئیں گے تو وہ آپ کے لئے وہ رشتے آئیں گے جو آپ کے لئے صحیح ہوں گے کیونکہ آپ کو ایسا بولنا ہے جو ہم بتائیں گے تو آپ کے لئے جو پرفیکٹ جیون ساتھی ہوگا اسی سے آپ کا رشتہ پکا ہوگا کل صبح سومتی اماؤشا کا ویشیس ویشیس مہتو ہے تو آپ کو کل صبح اٹھ جانا ہے مطلب سوریہ ادھے سے پہلے جیسے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں نہا دھو لیں نہا دھو کر کے تیار رہیں آپ کو جیسے ہی سوریہ نکلے اس کا انتظار کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ ایک لوٹے میں پانی یعنی کی جل اور اس میں کچھا دودھ اس میں چاول اس میں کالے تل اور تھوڑا سا اس میں مٹھا ڈال لیں یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کر کے جیسی ہی سوریہ بھگوان نکلے سوریہ بھگوان کو جل ارپن کرنا ہے جل ارپن کرتے سمیں آپ کو یہ منطر بولنا ہے اوم سوریہ دیوائی نمے ہے آپ کو یہ منطر سات بار بولنا ہے کم سے کم زیادہ بار بولنا سا ہے تو گیارہ بار اکیس بار بھی آپ بول سکتے ہیں سات بار تو کم سے کم بولنا ہے دھیان رہے منتر بولتے سمیں آپ کے من میں اور کوئی بھی وچار نہ ہو صرف اور صرف سوریہ بھگوان کا ہی من میں سوروپ ہو انہی کی صرف یاد ہو منتر میں پوری طرح سے آپ ڈوب جائیں پھر سات بار گیارہ بار یا اکیس بار منتر کا جب کرتے رہے جل ارپن کرتے رہے دھیرے دھیرے جب جل ارپن ہو جائے تو آپ کو پرکرما کرنی ہے جہاں آپ نے جل دیا ہے اس کی گیارہ بار ویسے ہی پرکرما کرنی ہے سات بار گیارہ بار یا اکیس بار آپ کی مرجی ہے کم سے کم سات بار پھر آپ کو من میں جو بھی آپ کی مطلب شادی نہیں ہو رہی آپ لڑکی ہیں لڑکا ہیں تو بھگوان سے بولیں من میں ہے سوریہ دیو بھگوان میری شادی میں جو بھی ارچن آ رہی ہے وہ دور کریں اور میری شادی صحیح جگہ پہ ہو مطلب صحیح جیون ساتھی ملے میرے کو ایسی مجھ پہ کرپا کرو تو اس منطر کو آپ پرکرما کرتے رہے اور بولتے رہے جب آپ کی سات گیارہ یا اکیس پرکرما ہو جائیں تو آپ کو جہاں پہ جل ارپن کیا اس ارپن کو آپ کو انگوٹھے سے چھونا ہے اور انگوٹھے سے چھوکے آپ کے اگیا چکر میں اس کو لگانا ہے اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ سوریہ دیو کو جل ارپن کرنے سے اور کیا کنیکشن ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے گی دیکھو سوریہ بھگوان کے پتر ہے شنی دیو تو شنی دیو کو پرشن کرنے کے لئے آپ سوریہ دیو کو پرشن کر لوگے تو شنی دیو بھی اپنے آپ ہی پرشن ہو جائیں گے اور سوریہ بھگوان اس پرتوی پر ساکار روپ میں بھگوان ہے کیونکہ اگر آپ کو بھگوان کو دیکھنا ہے تو سورجی مہاراج کے درشن کر لو بھگوان کے درشن ہو جائیں گے تو اس سے آپ کا سوریہ بھگوان کو جب جلرپن کر دوگے تو پتر دوست بھی دور ہوگا کار صرف دوست بھی دور ہوگا آپ کی کنڈلی میں جتنے بھی دوست ہیں وہ سبھی دور ہوں گے سنی گرہ بھی شانت ہوگا تو آپ کی شادی آپ نے بولا ہے بھگوان سے کہ صحیح جگہ پہ ہو جائے کیونکہ کئی بار گلت جگہ پہ شادی ہو جاتی ہے پھر رشتہ ٹوٹنے کی نوپت آ جاتی ہے تو آپ ایسی پرارتھنا کریں گے تو آپ کی شادی بلکل صحیح جگہ پہ ہوگی یعنی کی آپ کا کرتے ہی دیکھ لینا اگر پونڈ وشواس ہے من ایک آگر ہے اس سمیں تو آپ کا اسی دن کہیں نہ کہیں سے کوئی رشتہ کوئی فون کول آ سکتی ہے یہ پونڈ بھروسہ رکھیں وشواس رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہتے جلد ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک آپ خوش رہیں سوچتے رہیں جائے شریرہم بیار بھگتا